نمشکار دوستو سواگت آپ کو پھر سے جیڈ ایکس نیوز میں دوستو اس وقت کی سب سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اسرائیلی کمانڈو اور اسرائیل کی ائر فورس سے دوستو اسرائیل کی ائر فورس نے اپنے دشمنوں پر ایک بار پھر سے بھیانکر روپ سے ایک ائر سٹرائک کی ہے اور اس ائر سٹرائک میں نہ صرف ایران کے آتنکوادیوں کو نشانہ بڑھایا گیا ہے بلکہ سیریا کی سینہ کے جوانوں کو بھی یہاں پر موت توڑ جواب اسرائیل کی سینہ نے دیا ہے پرنتو دوستو آپ کہیں گے کہ اکرکار سیریا کے سینکوں کو کیوں نشانہ بنایا ہے تو آپ کی جانگری کے لیے بتا دے کہ یہاں پر اسرائیل کی فورسز کو نشانہ بنانے کے لیے ایران کے آتنکوادی سیریا کی سینہ کی مدد لے کر اسرائیلی بورڈر کے نزدیک انہوں نے آئی ای ڈی لگا دیے تھے اور یہ آئی ای ڈی وہاں پر لگائے گئے تھے جہاں پر اسرائیلی فورسز ریکی کرتی ہیں اپنے بورڈر کی وہاں پر انہوں نے ایران کے آتنکوادیوں نے یہاں پر آئی ای ڈی لگا دیے تھے اسی کی کڑی میں ان کا موت اور جواب دینے کے لیے اسرائیل نے یہاں پر ائر سٹرائک کر دی دوستو اسرائیل کے بارے میں یہ ایک صاف کہوت بنی ہوئی ہے کہ وہ اپنے دشمن دیش کو ایک موت اور جواب دیتا ہے جو جو بھی دیش اسرائیل کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں اور اسی کی کڑی میں اسرائیل کے خلاف ہتھیار اٹھائے گئے اور آئی ای ڈی جس طریقے سے لگائے گئے اس کے بعد اسرائیل نے بلکل فل پروف کے ساتھ سیریا کی سینہ پر حملہ کیا جس میں تین سیرین سولجروں کی موت ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہاں پر ایران کا جو ایک بیس تھا سیریا میں ہی اس بیس پر ائر سٹرائک کر کے ان آتنکوادیوں کو بھی نشانہ اسرائیل نے بنایا ہے دوستو یہ باتیں صاف دکھاتی ہیں کہ اسرائیل اب بھی اور زیادہ کھوکار ہو گیا ہے جب امریکی الیکشن کا نتیجہ بدل گیا ہے وہیں اس کڑی میں مائک پومپیو بھی اسرائیل پہنچے ہیں اور اسرائیل میں پہنچ کر انہوں نے صاف سندیش ایران کو دیا ہے ایران کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے اوپر جو نیوکلیر ڈیل کو لے کر بات چیت ہوئی ہے امریکہ جس طریقے سے ایران کے ساتھ اس نے نیوکلیر ڈیل توڑی ہے اس باملے میں وہ آج بھی وسیع جس کا تیس بنا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ایران کے انٹیلیجنز منیسٹر کے اوپر امریکہ نے سینکشن لگانے کی بھی باتیں بولی ہیں اور اسی کے ساتھ ایران کو دھمکی دیتے ہوئی اسرائیل میں مائک پومپیو نے کہا کہ آنے والے سمیں میں امریکی سینکشن اور بھی زیادہ قرور ایران کے اوپر ہونے جا رہی ہیں اور دوستو ایرائیل کی ایرسٹائک اور اسی کے ساتھ ایران پر سینکشن امریکی جس طریقے سے لگ رہی ہیں اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ایران کا جینا مشکل ہو جائے گا لیکن جس طریقے سے ایران نے ایک بار پھر سے ایرسٹائک کر کے ایرانی کی ٹارگٹوں کے اوپر دکھا دیا ہے کہ وہ ہر بار تیار ہے جب جب اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوششیں ایران اور ایران کے ساتھ سیریا کے سینک کرتے رہیں گے تب تب وہ بڑی ایرسٹائک کو بھی انجام دینے سے پیچھے نہیں رکے گا حالانکہ اسرائیلی فورسز کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں رائے کا جھار کیجئے گا اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا